اللہ حمدہ اللہ حمدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آہل القرآن کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ انوانٹڈ ایونس پہ مسکراتے ہوئے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا اللہ کی توفیق سے اس کے کرم سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی بابرکت کتنی مبارک ہے یہ جانا سیرت کے معنی کیا ہیں یہ سمجھے سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے یہ جانا سیرت پڑھنا کتنا اہم ہے یہ جاننا اور اس کو دل سے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے اور حمدللہ پچھلے نشست میں ہم نے یہ تمام کام کیے آئیے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا ہے ہمارے لئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نشست میں نحمد ہوا نصولی لے رسولی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الابدتم من لسانی یفقه قولی ربی زدنا علم اللہم فقحنا فی الدین اللہم انی اسالکا علما نعفیان ورزکا طویبا وعملا متقبلا اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارک علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی اصر فلاتو اصر وطمم بالخیر آمین یا رب العالمین آئیے پہلے کچھ ریکیپ کرتے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے کیا امپورٹنٹ پوائنٹ سیکھے اور پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں مصبوث کیا گیا عرب کا لفظی معنی ہے بے آبو گیا زمین یا سہرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس علاقے میں اس لئے بھیجا گیا کیونکہ اگر ہم جنگ گرافیکلی دیکھیں تو عرب پینیسولا جو ہے وہ میڈل آف دو ورلڈ میں آتا ہے تین طرح سے پانی میں یہ گھرا ہوا ہے ایک طرف ایفریکہ ہے دوسری طرف ایشیا پھر آگے جائیں تو یورپ ایک اتبار سے یہ دنیا کا قلب ہے دنیا کا مرکز ہے پھر ہم نے دیکھا کہ نسلی اتبار سے عرب قومے تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں عرب بائدہ، عرب آربہ، عرب مستاربہ عرب بائدہ وہ عرب قبائل ہیں جو اب ناپید ہو گئے ہیں جیسے آدھ سمود وغیرہ عرب آربہ، قہتانی عرب پورس اور خجرج وغیرہ عرب مستاربہ عدنانی عرب جو عرب نہیں تھے مگر عرب بننا ان کے آغاز سے ہوا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ارد سے حجرت کی حیران کی طرف اور پھر فلسطین کی طرف فلسطین کو اپنا مرکز بنایا پھر کیسے ان کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی اور تبلیغ کے لئے جب وہ حضرت سارہ کے ہمراہ مصر کی طرف کے تو وہاں کیسے بادشاہ نے انہیں پکڑ لیا اور حضرت سارہ علیہ السلام پہ دست ترازی کرنا چاہیے انہوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی مدد تلقی تو کیسے اللہ نے ان کی مدد کی بادشاہ اتنا امپریس ہوا کہ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے ہمراہ کر دیا فلسطین پہنچ کر حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شادی کے راتی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پلسطین میں ان کی پیدائش کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام حجرت کر کے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز اور مکہ لے گئے وہاں پہ کیسے ایک متقی عورت کی آہو بکا فریاد سنکے اللہ سبحانو تعالیٰ نے زمزم کا قوان نکال دیا اس کے بعد جرحم قبیلہ جو وہاں سے گزر آہا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی موجود ہے انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں علاو کریں ہم یہاں پہ رہ جائیں اور یہاں پہ رہ کے عبادی کیا ہم حصہ بنیں اگر آپ چاہیں تو پانی ہمیں فراہم کریں اور اس کے بدلے ہم سے عجرت لے لیں اس پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اگری ہو گئی اور جرحم قبیلہ وہاں پہ بس گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے بہت کچھ سیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 years تھی اللہ نے انہیں بارہ بچے دیئے ان میں سے نابت اور قیدار وہ نام ہیں جو پرومننٹ ہوئے باقی سارے گمنامی میں چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے سیاست میں حصہ نہیں لیا لیکن وہ قابے کے متولی رہے یعنی قابہ سے ریلیٹر جتنی بھی ڈیوٹیز تھی وہ سر انجام دیتے رہے جرحم قبیلہ جو تھا اس نے لیڈرشپ سنبھال لی لیکن جرحم قبیلہ اخلاقی زوال کا شکار ہو گیا اور دیورنگ دی مین ٹائپ بنو خوزایا وہاں پہ آ گیا جب انہوں نے یہ حال آ دیکھے تو بنو بکر کے ساتھ مل کے جرحم قبیلے پہ انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا جرحم قبیلہ یمن سے آیا تھا اور یمن واپس لوڑ گیا لیکن جاتے ہوئے انہوں نے حجرِ اسود اور خانہ قابہ میں رکھے ہوئے دو سونے کے حرن وہ انہوں نے زمزم کی گوئے میں ڈالے اور اوپر سے اس کو کور کر دیا اس کے بعد تین سو سال تک بنو خوزایا نے حکومت کی پھر ادنانی قبائل اطراف میں پھیل گئے اور مکہ کے اردگرد کوریش کی صرف چند شاقے رہ گئیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک شخص پیدا ہوا کسی ابھی گود میں ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی ماں ان کو لے کے شام چلی گی جہاں پہ ان کی دوبارہ شادی ہو گئی کسی نے شام میں پرورش پائی اور ایکسٹریم آلہ لیڈرشپ پالٹیز ان کے اندر آ گئی کسی جب جوان ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ وہ مکہ سے بلونگ کرتے ہیں تو شام سے ہجرت کر کے سب کو چھوڑ کے وہ مکہ واپس آ گئے وہاں پہ آئے تو اس وقت حلیل خانہ کعبہ کا متولی تھے کسی نے حلیل کی بیٹی سے ہی شادی کر لی کچھ عرصے بعد حلیل فوت ہو گئے خزایہ نے حلیل کے وارثوں سے سب کی آپس میں لڑائی ہوئی جس میں کسی جیت گئے مکہ پر کسی کا تسلط پانچویں صدی عیسویں میں ہوا کسی نے ایکسٹریم لیڈرشپ کالٹیز کا مظاہرہ کیا اور دارالندوہ حرم کے پاس قائم کیا بیسکلی اٹھوز اپارلیمنٹ آف کوریش کسی ابن کلاب وز اففت گراند فادر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آگے اولاد ہوئی لیکن ان کی اولاد میں دو پرومیننٹ نام ہیں عبدالدار اور عبدالمناف عبدالمناف جو تھے ان کی ایکسٹریم قوالٹیز تھی لیکن عبدالدار اتنے پرومیننٹ نہیں تھے عبدالمناف نے اپنا سکہ منواہ لیا لیکن بینگ دا فادر قسی نے کافی زیادہ عہدے عبدالدار کو دے دیے تاکہ وہ اپنی ریپیٹیشن اور نام کو منٹین کریں جب عبدالدار فوت ہوئے تو پھر ان کے عہدے تقسیم ہوئے کچھ عہدے عبدالمناف کے پاس آئے اور ان کے بچوں میں حاشم خاص طور پر سامنے آئے خصوصا پانی پلانا حاجیوں کو اور کھانا کھلانا ان کی طرف آیا ان کے فوت ہونے کے بعد پھر لیڈرشپ عبدالمطلب کے پاس آگئی عبدالمطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے عبدالمطلب سے آگے عبداللہ اور عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا پچھلی نشست کا ریکیپ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب میں کون سے ادیان تھے اور کون سے مذاہب تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دینے ابراہیمی کے بہاک کے لہنے والے لوگ دینے ابراہیمی کو فالو کرتے تھے اس لئے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر ساتھ ساتھ انہوں نے خدای درس و نصیحت کا ایک حصہ بھولا دیا تھا جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو وہ دو ہی لوگ تھے پھر جرہم قبیلہ آیا انہوں نے ان کو جھوئن کیا اس وقت تک اور اس کے بعد بھی جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ تھے ادھر دین ابراہیمی یعنی صرف ایک خدا ایک اللہ کو مانا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے مختلف قبائل آتے گئے اور ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے تو دین پلیوٹڈ ہوتا گیا اور آگے سے آگے ڈیفرنٹ طریقے سے پھیلتا گیا دین میں تبدیلی تو آئی لیکن پھر بھی ان کے اندر توحید کے کچھ دین ابراہیمی کے کچھ شوائر باقی تھے لیکن اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بنو خوزایہ نے مکہ پہ قبضہ کر لیا تھا اور جرہم قبیلہ جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا تھا تو بنو خوزایہ کا ایک سردار تھا جن کا نام تھا عمر بن لوہی وہ ایک بہت پرومننٹ شخصیت تھے جو منظر عام پر آئے عمر بن لوہی جو تھا وہ بہت عالی اخلاق کا مالک تھا لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے اور اس کی کوئی بھی بات ایک ہی دفعہ کہنے پر مان دیا کرتے تھے تجارت کی غر سے وہ شام کی طرف کیا وہاں کیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس نے ان سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے کہ ہمیں یہ اللہ کی قریب کرتے ہیں خدا ان کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے کچھ باتیں اس کے ذہن میں سما گئیں اور کہنے لگا یہ تو بڑا اچھا ہی دیا ہے مکہ جاتے ہوئے ایک بت اٹھایا اور ساتھ دے گیا جس کا نام خبل تھا یہ پہلا بت تھا جس نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اس نے آ کر وہ بت کعبہ کے اندر رکھ دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بھی اس سے مدد مانگو یہ تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد کرے گا اس طرح مکہ میں شرک کا آغاز ہوا چونکہ امر بن لوہی ایکسیلنٹ نیگوشییٹر تھا لوگوں نے اس سے بحث نہیں کی اور اس کی بات مان لی جب لوگ حج کے لیے تواف کے لیے مکہ آتے تو وہاں پہ جب انہوں نے بدھ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے اور لوگوں نے کہا یہ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ساتھ لے کر جائیں گے تو امر بن لوہی نے کہا کہ مکہ میں ہی بدھ بنانے شروع کر دیں تاکہ لوگ ان کو ساتھ لے کے ڈیفرنٹ جگہ لے کے جائیں لہٰذا یہاں سے بدھ بن کر پورے عرب میں پھیلے لگے کیونکہ مکہ ایک سنٹرل پلیس تھی اسے یہ پتا چلا کہ جدہ میں نوہ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بدھ دفن ہے اسے جہا کر وہاں سے وہ بدھ بھی نکال لیے اور کعبہ میں رکھنے لگا ہر قبیلے نے اپنا بدھ بنا لیا اور اسرار کیا کہ کعبہ میں وہ بدھ پلیس کر دی جائیں اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کعبہ میں تین سو ساٹھ بدھ تھے مکہ میں کچھ شہودی بن گئے کچھ عیسائی بن گئے اس طرح عرب کے اندر کئی عدیان داخل ہو گئے یسرب میں بسنے والے مشہور قبائل بنو کنار بنو کینکا بنو نظیر اور بنو کوریزہ تھے وہ وہاں پہ اس لیے سیٹل داؤن تھے کہ انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی آمد اس ایریا میں لازمی ہو گی وہ یہ تو چاہتے تھے کہ آخری نبی آئیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوں یمن کا ایک حاکم جس کا تجارت کا بہت چوک تھا اور جس کا نام تھا توبان اسد ابو کر یہ تجارت کی گھر سے شام گیا جاتے ہوئے بیٹے کو یسرب کے علاقے میں چھوڑ گیا اب یہ شام میں گیا ہی تاکہ اسے پتا چلا کہ بیٹے کا اختلاف لوکلز کے ساتھ ہو گیا ہے اور انہوں نے اسے مار ڈالا ہے وہ ان سے بدلہ لینے کیلئے آیا اس بیچ توبان کا انٹریکشن بنو کریزہ کے دو عالموں سے ہوا اس نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں یسرب کو خدم کر دوں تو انہوں نے کہا یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آخری نبی اسی زمین پر آئیں گے تم یہ نہیں کر سکتے یہاں اللہ کے نبی نے آ کر بسنا ہے اس لیے تم اس علاقے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ ان سے اتنا امپریس ہوا کہ ان کے مشوروں کو قبول کیا ان علماء کو ساتھ لے لیا ان علماء کی وجہ سے یہ خود بھی یہودی ہوا اور اس کے علاقے کے بہت سے لوگ یہودی ہوئے اسی طرح یہودی مذہب خوب پھیلنا شروع ہو گیا اس سے مکہ کے کیونے کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں پہ سونے کے حرن ہیں اور وہاں پہ کچھ خزانہ ہے وہ انہی علماء کے ہمرا گیا تاکہ وہ وہاں سے وہ چیزیں نکال لے تو علماء نے کہا کہ جاؤ کعبہ کا تواب کرو انہوں نے کہا آپ کیوں میرے ساتھ نہیں کرتے کہا وہاں پہ بتھ ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں تو طبان اسد ابو کرب نے کعبہ کا تواف کیا وہ تواف کر کے سو ہی رہا تھا کہ اس کو خواب میں آیا کہ وہ اس گھر کو کپڑا پہنا رہا ہے پہلا کسوہ یعنی کعبہ کا کپڑا اسی نے ڈالا تھا پھر کسی کا دور آیا پھر دوبان فوت ہو گیا اور ذو نواز اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا سٹرونگ رولر تھا سارے لوگ یہودی نہیں تھے تو قریب کے ایریا نجران پہ اس نے حملہ کیا اور زبردسین کو یہودی بنانا چاہا جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے خندق ہو دی بیس سے چالیس ہزار لوگوں کو اس نے آگ میں پھینک دیا یہ واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہودیت بخ نصر اور ٹیٹس کے حملے کے بعد پھیلی تھی عرب میں لیکن عیسائیت کی آمد کا سب سے بڑا سبب حبشی اور رومی فاتحین تھے عیسائیت تبلیغ کے ذریعے پھیلی تھی یمن میں عیسائیت بہت فروغ پا چکی تھی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جب جرحم قویلہ واپس یمن گیا تھا تو اس نے حجرِ اسود اور دو سونے کے ہرن جو تھے وہ زمزم میں ڈال کے اس کو کلوز کر دیا تھا تو عبد المطلب کے زمانے میں انہوں نے خوف دیکھا کہ انہیں زمزم کا کونہ کودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خوف ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائے گی انہوں نے بیدار ہونے کے بعد خدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامت ہوئیں جو جرحم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کر دی تھی یعنی تلوارے سونے کے دو ہرن ہجرِ اسود عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈالا سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور ہاجیوں کو زمزم پہ لانے کا بندوبست کیا اس طرح زمزم کا پانی جو کہ کور ہو گیا تھا جرحم قبیلے کی وجہ سے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جارہا تھا وہ دوبارہ منظرِ عام پہ آ گیا اب رہا حبشی نے جو کہ نجاشی بادشاہ حبش کی فطرت کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا جب اس نے دیکھا کہ اہلِ عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو سنا میں ایک بہت بڑا کلیسہ یعنی چورچ تامید کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے مگر جب اس کی خبر بنو کنینہ کے ایک آدمی کو ہی تو اس نے رات کے وقت کلیسہ کے اندر گھوس کر اس کے قبلے پر نجاست پوت دی اب رہا کو پتا چلا تو سخت برم ہوا اور ساٹھ ہزار کا ایک لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اس نے اپنے لئے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا لشکر میں کلوں یا تیرہ ہاتھی تھے اب رہا یمن سے یلغار کرتا ہوا وہاں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل کرنے کے لیے چڑھ پڑا مگر مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور قابے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا اس کا روح شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کے دوڑنے لگتا لیکن قابے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اسی دوران مکہ والے ڈر گئے کیونکہ وہ بہت ہو رہے تھے اور تعداد ان کی بلکل کم تھی تو انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب تھے عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ اور استغفار کرو یہ اللہ کا گھر ہے اس کا دفعہ اللہ خود کرے گا عبرہا کے لکشکر نے عبد المطلب کے دو سو اونٹ پکڑ لیے عبرہا اور عبد المطلب کے درمیان نیگوسییشن ہوئی عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کرو عبرہا نے کہا مجھے لگا کہ تم اونچے سردار ہو کوئی اونچی بات کرو گے مگر تم نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ اپنے اونٹ واپس مانگ رہے ہو عبد المطلب نے کہا ہاں میرا گزر بزر ان اونٹوں پر ہی ہوتا ہے مجھے اپنے اونٹ چاہیے اور جس گھر کو تم ڈھانے کے لیے آ رہے ہو وہ میرا نہیں اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدق ہے جب انسان اس بات پر پریشان ہو کر رہ جائے کہ دنیا بھر کے لوگ اس کے پیچھے ہیں اسے ماننے لگے ہیں اس کے خلاف سازشے کر رہے ہیں اور اس وقت اللہ سے رجوع کر لے اور اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے جب تک ہم اصلاح کرتے رہیں گے اللہ سبحانو تعالی ہمیں ہر مشکل حالات سے بچاتے رہیں گے اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنٹ بھیج دیا جس نے لشکر پر پتھر برسائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بوسکی مانت بنا دیا یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھی ہر چڑیا کے پاس تین تین کرکریاں تھی ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں کنکریاں تھی مگر جس کسی کو لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی لیکن لشکر میں ایسی بھگدر مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا پچھلتا آگے بڑ گیا پھر باغنے والا ہر رہ پر گر رہے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے ادھر اب رہا پر اللہ کی ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا پھر اس کا سینہ پھٹ گیا دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا اس واقعے کا ذکر سورہ فیل قرآن مجید کی بہت خوبصورت صورت ہے اس میں آیا جاتا ہے کیسے جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کیسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کا خود دفاع کر لیتا ہے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے صرف پچاس یا پچپن دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا آئیے کچھ کی پوائنٹ سیکھتے ہیں بنو خزایہ کا سردار عمر بن الحی وہ شخص ہے جس نے مکہ میں شرکی ابتدا کی شام گیا اور وہاں سے پہلا بد خوبہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائیش کے وقت کعبہ میں تین سو ساٹھ بد تھے یسرب میں بسنے والے ہم تین مشہور کا بائے بنو کینکا بنو نظیر بنو کوریزہ تھے عبد المطلب کا خواب زمزم دوبارہ دھونڈنا اس کی قدائی اس کے بعد واقع فیل کا ہونا سنا میں قلیصہ بنایا جانا کیسے اللہ سبحانو تعالیٰ نے پھر ابراہ سے اپنے کعبے کا تحفظ کیا وعدی محصر میں آکے کیسے ابراہ کے ہاتھی وہی رک گئے پراغے نہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے پچاس سے پچپن دن کے بعد اس دنیا میں تشریف لے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہمیں خوش خبری دینے والے ہمیں ڈرانے والے ہمارے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس فقت دنیا سسک رہی تھی انتہائی ظلم انتہائی جہالت کا دور تھا اور زندگی سانسے توڑ ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روشنی تھے جس نے آکے عرب میں دوبارہ توحید کو زندہ کیا اور ہمیں دوبارہ دینِ ابراہیمی عطا کیا آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اردگرد پھیلے ہوئے تمام بتوں کو تمام بدداد کو توڑ دیں گے اور خالص دینِ ابراہیم پہ چلیں گے اور عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اس راتِ مستقیم پہ رکھے اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی